السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل عبرار بھئی ہمارے ساتھ ہیں تو ٹور پر نکل رہے ہیں پھر جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو دیتے رہے ہیں ہاں ہم کر اتنا فل نہ ڈالا ٹور پر جا رہے ہیں تاکہ فلو نہ کریں تیرہ صدق کھڑا لے ماشاءاللہ سفر کا آغاز ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے ابراہیم بھئی وائی بی ار ون ٹو فائی جی پہ خورم بھئی ان کے پاس یہ سپیشل ایڈیشن ہے وائی بی ار جی اور یہ ہمارا بائیک عبرار بھئی میرے ساتھ ہیں باقی یہ علاقہ علاقہ اپنی اپنی بائیک دیں تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سفر کا آغاز ہمارا شروع ہو چکا ہے تو داجل کے بھائی پاس سے ہم جائیں گے اس کے بعد بکھر پھر آئے گا چوک منڈا پہ چوک آزم تو وہاں سے لیتے ہوئے ہم آگے ملتان کی سائٹ پہ چلیں جائیں گے اور رہی بات سفر کی تو یہ روڈز کافی اچھے ہیں لیکن چوک منڈا کے بعد کافی زیادہ روڈ خراب ہوتا ہے تقریباً پندرہ سے پچیس کلومیٹر کے درمیان روڈ خراب پہلے تھا تو اب کا پتہ نہیں ہے کہ اب کتنا خراب ہے تو باقی روڈ بلکل ای ون ہے کوئی بھی خراب نہیں ہے ابراہیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں کورم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ملتان ہمارے سیٹی سے تقریباً ٹو ہنٹر اینڈ ٹھلٹی کلومیٹر کا سفر ہے تو ونٹر کا میں نے کہا چھوٹا سے ایک شوٹ ٹور بھی کر لیں ایکسپرینس ہو جائے گا اور ایک گیدرنگ بھی ہو جائے گی اپنے بائیکرز کے ساتھ تو میں نے سوچ ہے ایک شوٹ ٹور بھی کر لیں نکلنا ہم نے آٹ پہ جتا لیکن میری وجہ سے سارے لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ میری آنکھ سبب بہت ہی لیٹ ہو گئے ہیں تو اس سے لیٹ ہو گئے ہیں بکر بکر سیٹی میں ہم پہنچ گئے ہیں اب انشاءاللہ ابراہیم بھائی تھوڑا بیچے رہ گئے ہیں تو اس سے ایسا ہو گئے ہیں وہ آتے ہیں تو پھر آگے کی طرف نکلتے ہیں انشاءاللہ کھانے کا کوئی سمال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جنگ موڈ سے تھوڑا سا یہ ڈریک خراب ہے باقی آگے ہائیوے شروع ہوگا تو پھر روڈ اچھا ہو جائے گا یہاں سے تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر تک خراب ہے پھر جا کے آگے روڈ سیٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہوتل پہ پہنچ گئے ہیں ہم ناشتہ کریں گے انشاءاللہ ابراہر بھائی خورم بھائی اور ابراہیم بھائی کیسے جا رہے ہیں ٹور ہیٹ جا رہے ہیں کیسے ایکسپیرنس جا رہے ہیں آپ کا وائی بی ار جی کے ساتھ اچھا بیورز یہ آپ کو پتا ہو کہ جب ابراہیم بھائی جب بھی ٹور پہ جاتے ہیں تو وائی بی ار جی اس کی قسمت میں آ جاتے ہیں جب میں سی بھی لیتا ہوں تو آئیں ناشتہ کرتے ہیں ماشاءاللہ دال ماش اچار چاول اور سیلیٹ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں پھرے انشاءاللہ سفر کی طرف رمادما ہوتے ہیں سفر کافی اچھا جا رہا ہے موسم بھی اچھا ہے تو بس ناشتہ کرتے ہیں سارے فرنڈز نے ناشتہ نہیں کیا تھا چلو بھائی ناشتہ کر کے پھر آگی کی طرف رماد آوات ہیں اگلا حساب جو ہے ہمارا شاید ملتان سے پہلے کر لیں کیونکہ ابراہیم بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں وہ چائے کے بہت شکین ہیں تو انشاءاللہ ناشتہ کر لیا ہے اب انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ابراہیم بھائی سیفٹی کیٹس مہین رہے ہیں اور ہم نے بھی پہنی رہی ہیں تو اب سفر کی طرف نکلتے ہیں بائیک بڑا زبر دس پرفارم کر رہا ہے ٹاپ سپیٹ ایٹی فائی پلس کی جاری ہے لیکن ابھی نیو بائیک ہے تو یہ ہنڈرڈ پلس ذرا مشکل سے جاری ہے جیسے ہی بائیک تھوڑا سیونٹ ٹو ایٹ تھاؤزنڈ ابوف چلے گا تو آرام سے ونڈرڈ پلس چلا دے گا الحمدللہ بائیک بہت سموت رائٹ دے رہے ہیں اللہ جی خیر خریہ سے ہم ملتان پہنچ چکے ہیں اب تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں ابراہیم بھائی بھی ریسٹ کر رہے ہیں میں بھی ریسٹ کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی آؤٹنگ پہ جائیں گے بائیک کا ایکسپرینس کی بات کریں تو بہت ہی اچھا رہا ہے بلکل مجھے پتہ ہی نہیں چلا 220 کلومیٹر میں نے رائٹ کیا ہے لیکن الحمدللہ بائیک نے بہت ہی کمفرٹیبل رائٹ دی الحمدللہ ریسٹ کر کے آپ تیار ہو چکے ہیں اب ہم باہر جائیں گے تھوڑا گھومیں سیں گے اور ایک دوست ہے ہمارا بہت ہی قریبی جو بائیک رائیڈر بھی ہے اور بائیک لورز بھی ہے تو اس سے سرپرائز ملاقات ہے ہماری آپ لوگوں کو نہیں پتاتے شاید آپ نے اس کو میرے ریویو میں دیکھو تو اب چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں بھائی کہاں آگے ہیں جہرے کیفے پہ پہنچ گئے ہیں یہاں میٹ اپ کرتے ہیں دوست ہے بائیکرز جو خرم بھائی کو بھی جانتے ہیں ہاں اس سے گئے سے پتا نہ نہیں میں سرپرائز ہوں گا ہاں عویز بھائی تعریف کریں اپنا اور کیا کونسی کلاس میں پڑتے ہو میں نینک کلاس میں پڑتا ہوں چلیں آئیں میٹ اپ کرتے ہیں بھائی نجیب بھائی نے زبردست پیزہ کے لیا ماشاءاللہ نجیب بھائی کے ساتھ ہمارا کافی اچھا ٹائم گزرا یہ ہے ہمارے نجیب بھائی انہوں نے کوئی زیادہ ہی تکلق کر دی نہیں بھائی نجیب بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں آپ نے ایسے ہی جانا مرد رات یہ ہے ہم نے مچھلی کھانی ہے مچھلی کھانی ہے مچھلی کی اپنی جگہ ہے پیٹ میں میں تو کیسے ہو آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ بس آپ فری ہو جائیں ملتان کی مشہور مچھلی کھانے آگئے ہیں مشہور بابا کی مچھلی ہیں یہاں پہ اور ہم بھائی رکھائے گے ان کی مچھلی بہت ہی زبردست ہوتی ہے اللہ گرمہ گرم فیش آ چکی ہے آج کی ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کافی زیادہ گھومے ہیں نجیب صاحب بھائی سے بھی ملک آتو ہے ہماری تو ابراہی بھائی آپ دیکھیں بہت تھکے ہوئے آپ دیکھیں بھرد لگ گئی ہے بہت بہت تھنڈ تھی اور آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ